رات کا کھانا تیار کر کے میں فارق ہوئی تو بابرچی کھانے سے نکلتے ہوئے میری نظر تیوار پر لگی کھڑی پر پڑی اوف اتنی دیر ہو گئی میں نے جلدی سے سامنے سوفر پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی راستے میں ہی مغرب کی آزان شروع ہو چکی تھی بچے کہیں گے آج ماما تھمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئی میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کی ٹیوشن سینٹر کے جانے پڑ گئی ماما آپ نے اتنی دیر لگا دی سات سالہ ریحان شکایتی نظروں سے میں دیکھتے ہیں میں بولا جبکہ چھ سالہ انم بھی مو پھلا چل رہی تھی اس کا مو دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہسی آگئے اچھا سوری بابا ایندہ خیال رکھوں گی ایسی وقتی دوبارہ نہیں ہوگی ہم تب مانیں گے جب آپ ہمیں ہفتے کو نانو کے گھر رہنے دیں گی انم اور ریحان کی شرط پر میں نے حس کر ہامی بھڑ دی جلدی چلو تم لوگوں کے بابا بھی آنے والے ہوں گے میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی یہ راستہ شارٹ کر تھا ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی زیادہ تر گلی سے جاتے ہوئے کتراتی تھی اوف ماما یہ گھر کتنا ڈرانا ہے مجھے تو یہ گھر دیکھ کر ڈر لگتا ہے ریحان کی ہاؤس نمبر چار سو پچاس کو دیکھتے ہوئے بولا جو بلکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا عجیب وحشت برس نہیں تھی اس کی بات پر میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑ گئی رات کام سفاری ہو کر بستر پر لیتی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا اس گھر سے میرا ماضی جڑا تھا میں آیسا ایسا اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی میرا نام علینا ہے ہم تین بہنی اور ایک بھائی ہیں میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے جبکہ امہ سادہ سی گھرے لوگاتوں تھی میں انٹر میں تھی تو بابا نے امہ کی خواہش پر بڑا گھر لے لیے کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ ہمیں کافی چھوٹا پر رہا تھا جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے یہ دو منزلہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا نیچے والے حصے میں تین بیڈروم بڑا سا ٹی وی لاؤنج ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا جبکہ اوپری حصے میں دو بیڈروم ٹی وی لاؤنج اور ایک سڑی روم تھا چھوٹا سا باگیچہ تھا جس میں نیم اور پیر کے درخت لگے تھے اور کارپورش اتنا تھا کہ ایک گاری کھڑی ہو جائے میری بڑی بہن مہرین جو مجھے دو سال بڑی تھی اور پھر اس سے چھوٹی سانہ جو ایک سال پڑی تھی پھر میں تھی اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت ساتھ میں جماعت میں تھا ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈروم لیے جبکہ نیچے حارس اما ابا کے ساتھ رہتا تھا ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک تھی تو ایک ساتھ ایک بیڈروم میں سوتی تھی جس دن ہم شیفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی رات گئے تک سامان وگرہ سمیٹھ کر فارغ ہوئے باقی کا کام اب کر لینا اب تم جاؤ اور سو جاؤ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے امی بولی تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیو گئی تھکن اس قدر تھی کہ لیٹ تھی نیدہ آ گئی ابھی سوئے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے لگا کہ کوئی دروازہ بجا رہا ہے میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی تھی مجھے گھور رہی تھی اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیف نہیں کل گئی میری چیف پر میری بہنیں گبرا کر اٹھ گئی کیا ہوا سب خیر یہ تو ہے مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا تم بلی سے ڈر گئی اس نے بھیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا اور میں شرمندہ ہو کر بستر پر آ کر لیٹ گئی ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر تک جاگتے رہے اور باتیں کرتے رہے یہی کوئی رات کے دو بجے ہوں گے کہ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤن سے باتوں کے واضح آ رہی ہیں اس سے کون ہو سکتا ہے ہم پولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو معلوم ہوا جیسے یہ آوازیں باورچی کھانے سے آ رہے تھیں باورچی کھانے میں ہم نے جھانکا تو کالی دولی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئی نظر آئی ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ گئے اور سامنے کمرے میں گھوز گئے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے تھے یہ کیا ہوا پھر ہماری نظر سامنے جلدے چولے پر پڑی ایسی خجبو آج سی جیسے کچھ پک رہا تھا مہرین نے آگے بڑھ کر چولا بند کیا ہم تینوں گھبرا گئے تھے اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا جس پر وہ ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا پر اتوار خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں ملنے آئیں رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو میجر ٹی وی لاؤنج پر رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے زیادہ شیڑی اوپر پڑی اے علینا بیٹا اوپر دیکھو کوئی بچو رہ گیا خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچو تھے کافی شرارتی سے امی کو لگا کہ اوپر کوئی بچا ہوگا امی کی بات پر ہماری نظر اوپر جانب کے بڑی شیڑیوں پر دیکھی تو دیوار پر چھوٹے بچے پس آیا نظر آیا میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آگئی جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا تو امی بھی چپسی ہوگئی ہم سب بھی حیران تھے کہ جب اوپر کوئی بچا نہیں تھا تو سایا کس چیز کا تھا کچھ دنوں بعد بات آئے گئی ہو گئی ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا دو ہفتوں بعد ہم واپس آئے تو گھر میں بڑی عجیب حیرت ہوئے پورا گھر شیشے کی مائن جمک رہا تھا ایسا لگ رہا تھا روز صفائی ہوتی رہی ہو ہمیں ہی سب دیکھ کر کافی حیرانے ہوئی بلکہ حارس بولا ایسا لگتا ہے روز کام والی آن کر کام کر کے جاتی تھی میں مود ہونے کی گھر سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا فرض گیلہ دیکھ مجھے حیرت کا دھچکہ لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانے استعمال کیا ہو پھر تو یہ معمول بن گیا گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے دوسرے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا وہ ورچی خانے میں بھی رات گئے کھٹر پٹر کی آوازیں آتی رہتی ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں کھونتی ہوئی نظر آتی اب ہم لوگ آہستہ آہستہ اس بات کے آدھی ہوتے جا رہے تھے جب وہ ہونلہ ایک واقعہ رونے مان گوا جس کے بعد ہم نے وہ فوراں گھر چھوڑ دیا رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھولی تو انہی محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کے بجائے کپوں میں مصروف ہیں وہ دبے قدموں سے چھت پر آئیں وہاں گول دائرے میں دس بارہ عجیب شکلوں والوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بھی بے ہوش ہو گئی اور فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہی سیڑیوں پر امی اوندھے موں کی یہ نظر آئیں خوش میں آنے پر اور جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراں فیصلہ کیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا آج اتنے برہ سے گزر جانے کے بعد جب بھی سوچوں تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم چھ ماہ سے جس کو بلی سمجھتے رہے وہ در حقیقت ایک جن تھا